بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان میں امریکہ ابھی پوری طرح نکلا نہیں ہے اور افغان طالبان نے تیرہ صوبوں کو فتح کر لیا ہے افغان طالبان نے افغانستان کا جو مین بورڈر ہے تاجکستان کے ساتھ اس کو بھی کیپچر کر لیا ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو بورڈر ہے تاجکستان کا جو کراسنگ بورڈر ہے وہ افغان طالبان کی قبضے میں آ چکا ہے ہائیویز کابل ہائیویز سے لے کر دوسری تیسری جتنی ہائیویز ہے افغان طالبان کے قبضے میں فوجی چھوڑ کر با آگے سرنڈر کر دیئے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر امریکہ نے جو اپنے ایجنٹ پالے ہوئے تھے جو خاص طور پر ان کی فوج میں تھے ان کی پولس میں تھے وہ سب کے سب سرنڈر کر گئے اور بڑے سے بڑے علاقے افغان طالبان نے اتنی تیزی سے فتح کیے ہیں اتنی زیادہ تیزی سے کہ پچھلے بیس سالوں میں انہوں نے اس لیول پر اتنی تیزی سے فتح نہیں کیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ریزسٹنس آتی تھی مثال کے طور پر پولیس ہے ان کے ادارے ہیں ان کو پتا تھا امریکہ بیچے کھڑا ہے امریکہ جا رہا ہے ان کو پتا ہمارا مائی باپ تو کوئی ہے نہیں اس کے بعد وہ افغان طالبان سے لڑنے کے موٹ میں نہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کئی کلومیٹر دور سے کہ افغان طالبان آ گئے ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں وہ وہی سے علاقے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور اس وقت ہیڈکوارٹرز ڈیفرنٹ ایریا میں پولیس کے ہیڈکوارٹر جگہ جگہ جو امریکہ نے یہاں پر سڑکیں بنائی جو سب کچھ کیا وہ ایچ این ایوریٹنگ اس وقت افغان طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے اس ایمپائر کا جنازہ نکل رہا ہے اور ساری دنیا اس جنازے کو نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہے آپ اندازہ کر لیں کہ تین ٹرلین ڈالرز تین ہزار ارب ڈالر تو یہ ایڈمٹ خود کرتے ہیں کہ ہم نے ضائع کیے یہ تین ہزار ارب ڈالر زائع کر کے کیا ملا ٹکنالوجی پر افغانستان کی لگائے ہوتے تو آج معاملہ کیا سے کہاں جاتا لیکن افغان طالبان کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سات ٹرلین ڈالر کے اس وقت جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ان کے پاس آنے والے ہیں اصل میں اب ہونے والی ہے اصل گیم دیکھیں یہ جیسے ہی خبر آئی بپن راوت کا وہاں سے بیان آ گیا کہ یہ جو سیز فائر چل رہا ہے یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے اور بارڈر پر حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں ہم تمام چیزیں الڈ پر رکھے ہوئے ہیں اور ہم کسی بھی وقت یہ معاملات خراب ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کی صورتحال جو تو خراب ہو رہی ہے امریکہ کے لیے انڈیا کے لیے آپ کیسے بیانات کیوں ہوتے نظر آ رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں افغان طالبان جھنڈے گا رہے ہیں آپ نے کوئی ایک ویڈیو افغان طالبان کی دیکھی ہے جہاں پر انہوں نے کوئی لہجوں میں تکبر یا کچھ بات کی ہو کہ اوہ امریکہ تم نکل گئے ہو دیکھ لو تمہاری یہ اوقات وہ چپ کر کے فتح کرتے جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کلمے والے جھنڈے لگاتے جا رہے ہیں ان کا دوسرا کام ہی کوئی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ اعلانات کرے ہیں اب نئی چیز اور نئی صورتحال انہوں نے کی ہے بجن ایڈیاز میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر وہ اعلانات کروانا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے بس ٹیکنالوجی ہے ان کے ذریعے اپنے لوگوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہے ہیں کیونکہ ساتھ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو دونوں طرف جن کے اچھے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ بھی اور غنی حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ تو وہاں پر وہ جا کر سب سے پہلے تو کہہ دیں کہ آپ سرنڈر کر دیں اگر آپ سرنڈر کر دیں گے تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو امن دیں گے جو اسلامی قانون کے تحت ہے جس طرح غزوہ بدر میں ہوتا ہے اب وہاں پر صورتحالی ہوتی ہے کہ کچھ تو وہاں سے آ جاتے ہیں سیدھا افغان طالبان کے پاس چھوڑ کر ہتھیار ان کو وہ امان دیتے ہیں ان کو گلے لگاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یعنی لڑنے والا اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے کیوں لڑیں گے وہ دیکھئے ریزسٹنس اس وقت وہ بے وکوف نہیں ہے کوئی اس وقت لڑے گا اور بلا وجہ اپنی جان کبھائے گا لڑنے کا اس وقت کوئی سیناریو ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے ادھر سے ریشیا پوری طرح انٹیلیجنس معلومات ساتھ ساتھ فراہم کر رہے ہیں افغان طالبان کو کہ فلانے علاقے فلانے علاقے یہ وہ یعنی جہاں جہاں سے امریکہ نکر رہے ہیں ساتھ ہی بہت سارے افغان جو ہیں وہ بھاگ بھی رہے ہیں تاجک بھی بھاگ رہے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو اس طرح کے معاملات ہوتے نظر آئیں گے اور رہی جو قصر ہے وہ امران خان نے پوری کر دی واشنٹن پوسٹ میں آرٹیکل لے کر انہیں کہہ دیا جو بائیڈن کو بیس سال میں تم اتنی طاقتور آرمی تین ہزار ارب ڈالر یہ وہ یہ تمام رقموں چیزوں کے باوجود نہیں جیت سکے تم مجھ سے اڈے مانگ رہے ہو مجھ سے اڈے لے کر تم کر کیا لوگے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا اڈے لے کر جیت پاؤ گے کیا ایسی نئی چیز کرو گے کہ میں یہ سوچوں کہ تمہیں اڈے دوں کیا تم چاہتے ہو کہ پاکستان کی سردوں پر جنگ آ دے یہ کسی طرح نہیں ہونے جا رہا گنی اور عبداللہ عبداللہ یہ جا رہے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد اب ان کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور ایون کہ اگر وہ واپس آتے بھی ہیں تو کن شرائط کے ساتھ وہ واپس آئیں گے ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اس وقت افغان طالبان نے اب تک کا جو ٹاپ لیول کا اپریشن ہے وہ انہوں نے نورڈن افغانستان میں لانچ کر دیا ہے ان کے ہاتھ گاڑیاں آ رہی ہیں امریکہ کا اسلحہ ساری چیزیں اس وقت تو دڑا دڑ کیپچر کرتے چاہ رہے ہیں اور امریکہ صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکلیں اصل لڑائی آپ کو بلکل قابل کے قریب ہوتی ہوئے یہ نظر آئے گی انڈیا نے اپنے اہم ترین لوگوں کو یعنی جو وہاں پر کام کرنے والے ایجنٹ کے بھیس میں وہ ان کو کہا ہے کہ فوری طور پر آپ افغانستان چھوڑ دیں اور وہ دھڑا دھر وہاں سے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں انڈیا نے اصل میں وہاں پر چار ارب ڈالر انویسٹ کیا ہے انفرسٹرکٹر ایجوکیشن اور ڈیفرنٹ جگہوں پر اداروں میں ان کے لوگ بھرتی ہیں جو ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی ایجزین ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہا ہے چونکہ وہ راہ کے ایجنٹ ہے ان کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر نکلے افغانستان کو چھوڑ دیں اور وہ دھڑا دھڑ اس وقت بھاگ رہے ہیں واپس اور انڈیا نے ان کے ملٹری اور پولیس کی جو ایڈ ہے پیغام دیا ہے کہ دیکھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارا کام ہے حکومت کے ماتحاد کام کرنا آپ ہمیں کچھ نہ کہ مثال کے دور پر حسب تالو میں ڈاکٹر نرسز یا کچھ بھی افغان طالبہ نے ان کو کہا ہے کہ تم جہاں پر کام کر رہے ہو کام کرتے رہو ان کے باہر انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ اپنے بندے کھڑے کرنے شروع کر دی ہیں جو پہلے سیکیورٹی غنی حکومت کی تھی سیکیورٹی اب وہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا تم اپنے کام کرتے رہو ایڈگیشن سیکٹر میں کسی جگہ پر بھی اور ان کو سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کی ایڈ چونکہ بند ہے اور ایڈ بند ہونے کے بعد وہ اب کریں تو کیا کریں کیونکہ ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں غنی اور عبداللہ عبداللہ تو بھاگ رہے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ امریکہ سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ سرکار بتائے اب کرنا کیا ہے ہم آ گئے ہیں ہم نے واپس جانا ہے گیرنٹی کیا ہے آپ کے پاس تو وہاں کی صورتحال تو بہت زیادہ نازک ہے دوسری چانے افغان طالبان اس وقت اتنی دیدی سے کیپچرنگ کر رہے ہیں کندوز سے لے کر اس وقت تیرہ صوبے ایسے ہیں جہاں پر افغان طالبان کا اس وقت فتح کا جھنڈا لگ چکا ہے اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اصل میں انہوں نے جانا ہے خاص ان جگہوں کے اوپر اس وقت لڑائی جاری ہے کچھ جگہوں کے اوپر ریزسٹرنس آ رہی ہے کچھ ایسے ہیں جو افغان طالبان سے بڑی نفرت کرتے ہیں تاجیک اور یہ وہ لڑے ہیں اور کچھ ایسی جگہ کہ وہ بھاگ رہے ہیں اس وقت افغان طالبان اس لیول پر آ چکے ہیں کہ وہ ابھی اگر حکومت کا اعلان کر دیں تو افغانستان میں ان کا ہی آپ یہ سمجھیں حکمران ہوگا اسلامی نظام لے کر آنے انہوں نے کوئی بھی کوئی جمہوری یہ وہ کوئی ایسا نظام لے کر نہیں آنا اتنی پاور ان کے پاس آ چکی ہے لیکن وہ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کابل کو ہن کیپچر نہیں کر سکتے تب تک ہماری پوری فتح نہیں ہوگی اس وقت انڈیا کوشش کر رہا ہے قطر کے ذریعے افغان طالبان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لئے اور اپنے لوگوں کو انہوں نے کہہ دی ہے کہ آپ افغانستان چھوڑیں اب اس صورتحال کے اندر افغان طالبان ایسی جگہوں پر انٹر ہو چکے ہیں جو بلکل لاسٹ مارکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ شہر کے شہد یا ملک یا کسی جگہ پر بھی حکومت کا اعلان کر دیتے ہیں سو افغان طالبان نے اس وقت دھڑا دھڑ کیپچرنگ کر دی ہے تباہ کون اس وقت معاملات ہیں امریکہ انڈیا اور دوسری طاقتوں کے لئے اور یہی پر آپ کی فوج اس وقت الیٹ ہے چائنہ الیٹ ہے ریشیا الیٹ ہے کیونکہ جیسے کابل کے قریب پہنچیں گے پاکستان سمیت دوسرے ایریاز میں بڑی لڑائی متوقع ہو سکتی ہے جس کو پاکستان کی فوج نے روکنا ہے ادھر افغان طالبان نے روکنا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں